آکاش چوبڑا جو کی اپنے یوٹیوب چینل پر بات کر رہے تھے کرکیٹ کی اس دوران انہوں نے پاکستانی سینئر کھلاگیوں کو کافی لطاڑا خاص کر کی وکار یونیس کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وکار یونیس جو آئی سی سی کرکیٹ ویلڈ کپ 2019 کے برینڈ ایمبیسٹر بھی تھے اور ایک برینڈ ایمبیسٹر ہونے کے باوجود انہوں نے جس طرح سے انڈین کرکیٹ ٹیم پر سوال اٹھائے اور انہوں نے ویلڈ کپ کے دوران انڈین ٹیم پر سوال اٹھائے تھے کہ انڈیا کی ٹیم انگلینڈ سے جان پوچھ کر ہار گئی اور انڈیا کے انٹینٹ پر سوال اٹھائے تھے وکار یونیس کو اپنے اس بیان پر شرمانی چاہیے کیونکہ ایک کرکیٹر ہوتے ہوئے آئی سی سی ویلڈ کپ کا برینڈ ایمبیسٹر ہوتے ہوئے وہ ویلڈ کپ کے میچ پر سوال اٹھا رہے تھے جاہیر سی بات ہے پاکستان کے بہت سے کھلاڑی آج تک کہتے ہیں کہ اگر انڈیا انگلینڈ سے وہ میچ جیت چاہتا اور ایم ایس دونی اور کے دار چاہتا انہیں انٹینٹ دکھایا ہوتا تو پاکستان ویلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہوتا لیکن یہ وہی پاکستان کے کرکیٹ ٹیم کے پلئیرز ہیں جو اپنے کھلاڑیوں سے کہنا ضروری نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے انٹینٹ دکھایا ہوتا آپ اچھا کھیلے ہوتے آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف سستے میں نہ کھیلے ہوتے تو آپ ویلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہوتے دراصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے لیکن دوسرے لوگوں پر بلیم اچھا کرتے ہیں کچھ ویسا ہی کھیل کھیل رہے ہیں یہ پاکستان کے پورو کرکیٹر ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹیم کے خلاڑی خود تو اچھا کر نہیں سکتے تو لے دے کر کرنا کیا ہے کہ انڈیا کے خلاڑیوں پر بلیم ڈال دو اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی دکھ نہیں ہوتا جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور بینہ بات کی یہ باتیں ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم ہو ویلڈ کپ میں ہر ٹیم ہر میچ جیت نہ چاہتی اور کوئی بھی جان پوچھ کر نہیں ہارتا اور ایم ایس دونی کے دار جادف پر سوال کرنا انڈیا کے انٹینٹ پر سوال کرنے سے اچھا ہوتا پاکستان کی ٹیم کے ایسی پوروک کرکیٹر اپنی ٹیم کے خلاڑیوں کے انٹینٹ پر سوال کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ اچھا کیوں نہیں کھیلے کہ آپ اپنے دم پر ویلڈ کپ 2019 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے یہاں تک کہ آپ آخر کے دو میچ بھی جس طرح سے جیتے سب کو پتا ہے تو چلیے دوستو میرا حول جودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ چیم آتا بھی